تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه اعوذہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اکرام احترام کے لائق بزرگو رزیز دوستو اولاد کی تربیت کی سلسلے میں بات چیز چل رہی تھی باز وقت مسلسل ایک موضوع پہ بیانات ہونے سے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ذہن جو ہے ایک ترطیب کے ساتھ بات کو عقص کرتا ہے لیتا ہے اور باز وقت باز لوگوں کے لئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع بار بار چلے تو تھوڑی بزرگی آتی ہے اس وجہ سے آج خیال ہوا کہ بڑوں کو خود اپنی جو فکر کرنا ہے خاص مسئلہ اس کو بہن کیا جائے اولاد کی ایمانی تربیت کے بارے میں ایک مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ بچوں کو شروع میں ہی کچھ چیزوں کا اچھا بار بار تعرف کرانا چاہیے چھوٹے بچوں کو یہ ایک تو اللہ کے بارے میں بہت بولنا چاہیے بار بار بولتے رہنے چاہیے اللہ ایسے ہیں اللہ نے یہ کیا اللہ یہ پسند کرتے ہیں اللہ کا تعرف بہت ہونا چاہیے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف بہت ہونا چاہیے اہلِ بیت کی محبت پیدا کرنے چاہیے اور بچوں کے سامنے بار بار آخرت کا تذکرہ ہونا ہے کہ مرنے کے بعد توش ہوگی اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ان کے ایک ایک عمل پر یاد دلانا کہ یہ اللہ کو جواب دینا ہے اللہ دیکھ رہے قیامت پر جواب دینا ہے تو اس میں ایک بات ہی آئی تھی کہ شیطان کے بارے میں بھی بچوں کو بولتے رہنا جائے کہ دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارا ایک دشمن ہے اسے جنگل میں مزے میں ہرن ہریالی چر رہا ہے لیکن شیر بھی چھپا ہوا ہے جھاڑی میں تو زندگی میں ہم دنیا میں ہم اکیلے نہیں آئے ہمارے ساتھ شیطان آیا ہے اور وہ شیطان ہمیشہ لگا ورہتا ہے اور شیطان ہمارا سب سے کھلا علل اعلان دشمن ہے تو شیطان کے بارے میں بچوں کو بولتے رہے ہیں یہ دیکھو اس وقت جو تم کہہ رہے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے ہو شیطان کہہ رہا ہے شیطان تمہارے دماغ میں آ گیا تو اس سے جو ہے بچے چوکر نہ رہے گا تو وہی شیطان کے بارے میں بڑوں کو بھی بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ایک صحیح زندگی گزارنے کے لئے سب سے پہلے اللہ کی صحیح پہچان ضروری ہے اس سے آدمی کا کیریکٹر بنتا جتنی اللہ کی پہچان ہوگی لگاؤ ہوگا اتنا اچھا کیریکٹر بنے گا اس کے نمبر دو روپے مرنے کے بعد حساب دینا ہے یہ جتنا کلیر رہے گا جتنا یاد رہے گا اتنا کیریکٹر بنے گا پھر اور ایک چیز جو بہت یاد رکھنے کی وہ شیطان کو یاد رکھنا ہے کہ شیطان کون ہے اور شیطان ہمارے ساتھ کس طرح پیچھے لگا ہوا ہے اس لئے کہ وہ ہمیشہ ہی ہم پر حملے کرتا رہتا ہے تو ہر مسلمان کو شیطان کے بارے میں ہر وقت چوکرنا رہنا ہے اس کے پورے ہتھ کرنے جاننا ہے کہ وہ کس کس طرح سے آدمی کو بھٹکاتا ہے گمراہ کرتا ہے غلطیوں میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ انششیطان لکم عدو یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے انششیطان لکم عدو فاتخضوہ عدوو تو تم لوگ بھی اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو اس کو دوست مت سمجھو اس کے بارے میں تم نرم گوشہ مت رکھو شیطان کے بارے میں شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھو اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے علیل اعلان ہے اس کی دشمنی تو انسان کو ہر انسان کو اپنے دشمنوں سے ضرور واقف ہونا چاہیے زندگی میں اگر وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو دشمن کا پتا ہونا ضروری ہے اب کچھ تو ہیں ہمارے جسمانی دشمن دنیاوی دشمن وہ نقصان پہنچائیں گے بھی تو پیسے کا نقصان پہنچائیں گے دنیا کا نقصان پہنچائیں گے دنیا تو ایک خقیر چیز ہے اس کا نقصان کم ہے لیکن شیطان جو ہے ہمارا روحانی دشمن ہے ہماری ہمیشہ کی آخرت تباہ کرنے کی خسم کھائی ہوئی ہے وہ ہمارے جسموں پہ نہیں ہماری روح پہ حملہ کرتا ہے ہمارے کیاریکٹر کو بگاڑ دیتا ہے دنیا میں بھی پریشان حیران زندگی بدنامی کی زندگی ناکامی کی زندگی افسوس اداسی کی زندگی میں ہم کو ڈھکیلنا چاہتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی جو اصلی زندگی ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اگر آدمی کو دشمن کے فریب کا پتہ رہے کہ میرا دشمن کا انداز یہ ہے وہ اس طرح سے دھوکا دیتا ہے تو پھر وہ دھوکے میں نہیں آتا ہے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب انداز معلوم ہے دشمن کس کس طرف سے آتا ہے اور کس کس ڈھنگ سے مجھے نقصان پہنچاتا ہے وہ جب معلوم ہو تو پھر وہ چوکر نہ رہے گا پھر وہ نقصان نہیں اٹھائے گا دوسرے جو ہمارا دشمن ہے اس کو اگر پتہ رہتا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اس کے عداؤں کو جانتے ہیں اس کے حملے کے راستوں کو جانتے ہیں ہم چوکر نہ ہے تو دشمن ہم سے مایوس ہو جاتا ہے وہ جرعت نہیں کرتا ہم پر حملے کی وہ معلوم ہے کہ ان کو پورے میرے چور راستے معلوم ہیں اور یہ شخص بیدار ہے تو سیطان ایسے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے ان پر حملہ کرنے کی جرعت نہیں کرتا جو سیطان کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں اس کے دعو پیج کو سمجھے ہوئے ہیں مثلاً چور ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے پورے لوگ اندر جاگ رہے ہیں چوکر نہ ہے بیدار ہے تب وہ چور حملہ نہیں کرے گا جب گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں تب ہمت کرے گا تو ایسے ہی جو لوگ شیطان کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو بھٹکانے کے بارے میں شیطان مایوس ہو جاتا پھر ان پر حملے بھی وہ نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ میرا حملہ کامیاب نہیں ہوگا اس وجہ سے علماء کرام نے احتمام سے شیطان کس کس طرح سے دھوکے دیتا ہے کس ٹائپ کے انسان کو کیا کنفیوزن میں ڈالتا ہے اس پر کتابیں رکھی ہیں مشہور کتاب ہے اللہمہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کہ وہ الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کو آکے کس کس طرح سے دھوکا دیتا ہے معاملہ ان پر الجھا دیتا ہے کنفیوز کرتا ہے تلبیس کے معنی ہے بات کو اس کے اوپر کوڈنگ کر دینا لباس سے تلبیس آئے گا یعنی بات کو جو ہے آدمی پر مشتبہ کر دینا خراب کو اچھا کر کے بتانا اچھا کو خراب کر کے بتانا اس کے اوپر کوڈنگ کر دینا تو کس کو کس طرح سے وہ بہکاتا ہے دھوکے میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگوں کو بہت احتمام سے سمجھایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے قرآن مجید میں بہت اس کا تذکرہ ہے چنانچہ قرآن مجید کا جو اصلی جہاں سے بیان شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے شروع ہوتا ہے انسان اور شیطان سے پہلا جو پارا ہے اس میں شروع کے دو رکو تو تمہید کی طرح سے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے بنیادی خطاب کیا ہے وہ ایک صفہ صفہ ہے اس کے بعد اصلی جو گفتگو شروع ہے وہ انسان کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے جب اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ اب کے میں جس کو بنانے والا ہوں وہ میرا نائب ہے زمین میں کہاں سے انسانیت کی ابتداء ہوئی ہے وہ اللہ نے داستان شروع کی تو بلکل پہلے ہی صفے میں شیطان کا تعرف کرا دیا تو احتمام سے کئی جگہ قرآن مجید میں شیطان کی پہچان کروائی گئی ہے تو پوری ہسٹری بتائی سورہ قحف نے فرمایا کانا من الجن وہ کون سی نسل کا ہے وہ تو فرمایا وہ جنات میں سے ہے شیطان جو ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے جنات میں سے ہے وہ لیکن اس نے ترقیتی زیادہ کی تھی کہ فرشتوں کا اس کو استاز بنا دیا گیا تھا معلم الملائکہ بنا دیا گیا تھا بہت اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی بہت عبادت کی تو فرشتوں کا بھی استاز بن گیا تھا لیکن تھا وہ جنات میں سے کانا من الجن ففسقان عمر ربی ایک دن اللہ تعالی کی بڑی نافرمانے کی تو وہ اس دن سے شیطان ہو گیا اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہارے امی ابو تمہارے جو اصل جہاں سے تمہاری ابتداء ہے آدم اور حوہ تمہارے دادہ دادی وہاں سے یہ تمہارا دشمن ہے ان دونوں کو اس نے جنت سے نکلوایا جیسے ہی آدم اور آدم کو بنایا گیا اس نے اسی دن دشمنی کا اعلان کیا پورے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ میں اس انسان کو بھٹکاؤں گا اس کو ناشکرہ بناوں گا اس کو میں جنت سے نکلواوں گا اس کو میں جنت میں آنے دیا پہلے ہی دن اس نے کہا اعلان پھر اس کے بعد اس نے کاروائی بھی شروع کر دی دوست بن کر خیرخواہ بن کر جو آدم اور حوہ ہے ان کے پاس گیا اور ان کو بھٹکایا تو پہلے دن اس نے کس طرح پورے قوت سے کہا تھا جب اللہ نے کہا فخرج بینہا فَإِنَّكَ رَجِيمُ نکل جا تو یہاں سے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو ڈانٹ کے نکال دیا انکا من الساغرین تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے محلت دیجئے میں انسانوں کو ان کی اوقات دکھاؤں گا آپ مجھے قیامت تک مجھے محلت دیجئے فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ اس وقت تک مجھے محلت دیجئے جب تک کہ ان کو دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا مجھے موت مت دیجئے مجھے قیامت تک موقع دیجئے اب حدیث میں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اس کو قیامت تک موقع دیا گیا یا کب تک دیا گیا مگر اس نے پوچھا قیامت تک مجھے زندہ رکھا جائے محلت دیجئے مجھے کام کرنے کا وقت دیا جائے تو چونکہ اللہ انتہائی غزب میں تھے پرے فرشتے تھر تھر کانپ رہے تھے لیکن شیطان جب اس کو ڈانٹ کے نکالا جا رہا تھا اس وقت بھی پرے سکون سے اللہ تعالیٰ سے وہ دلائل سے بات کر رہا تھا اور پھر سہولتیں لے رہا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آنا چاہیے اور جب جب بھی انسان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا میرے خاندان میں بھی ایک بچہ پیدا کیجئے تاکہ برابر کا مقابلہ رہے اور پھر جو ہے انسان میں داخلے کے مجھے کچھ خاص سہولتیں چاہیے خاص راستیں چاہیے تو چونکہ وہ عارف تھا اللہ تعالیٰ کا عرفان تھا اس کو پہچان تھی اس کو معلوم تھا کہ بظاہر چاہے کتنا غصے کی بات ہو اسی وقت اللہ کی صفتِ عدل انصاف بھی ساتھ میں ہیں انسان جس طرح غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اللہ وہ ایسا نہیں ہو سکتے اور تو پوری صفات ان کی بے ایک وقت ہے اس وجہ سے اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ غصے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس نے پورے جو ہے اپنی سہولتیں حاصل کی اور اس کے بعد اپنی کاروائی شروع کی قرآن سناتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کے پاس وہ گیا اور ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں بدخانے فرمایا آدم اور حبا سے اس نے بار بار خسمیں گھائی بے شک میں تم دونوں کے واسطے خیر خواہ ہوں میں برا چانے والا نہیں ہوں تو دوست بن کر گیا ہو خسمیں کھا کھا کے اس نے اعتماد پیدا کیا اور پھر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانا تھا کروائی اس نے تو شیطان کی دشمنی ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں ایسا انداز اختیار کیا کہ دیکھو تمہارا یہ فشتینی دشمن ہے یہ ازل سے تمہارے ماباپ کا دشمن ہے یہ آدمی کو بولا جائے کہ تمہارے امی اببہ کا دشمن ہے تو وہ بہت پھر چوکرنا ہو جاتا ہے کہ یہ تو پھر شروع سے ہی دشمن ہے جیسے بنی اسرائیل کے سامنے فیرون کی دشمنی کلیر کرنے کے واسطے بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ یہ فیرون کہے کون ہے تمہارے بچوں کو یہ زباہ کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو یہ زندہ رکھتا تھا باندھی بنانے کے لئے تو وہ اس لئے بتایا گیا تاکہ وہ شروع سے ہی دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ہم کو بھی یہ فرمایا کما اخرج ابوائکما من الجنہ دیکھو تمہارے ساتھ بچی یہ دشمنی میں کامیاب نہ ہو جائے جیسا کہ تمہارے دونوں ابو امی کو اس نے جنہ سے نکال دیا گھر سے بے گھر کر دیا ہے تمہارے ماں باپ کو اس نے گھر سے بے گھر کر دیا اور زلیل کر دیا اس نے ینزع انہما لباسہما آدم اور ہوا کا تمہارے امی ابا کا ابوائک لکھ استعمال کیا آدم ہوا نہیں کہا تمہارے امی ابا تمہارے والدین تمہارے والدین کے کپڑے اس نے اتروائے اللہ فکرنا ینزع انہما لباسہما اب آدمی کے والدین کے بارے میں غیرت ہوتی ہے کہ گھر سے بے گھر ہونا بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے ہماری جب ہندوستان کی حکومت ہے جو بلو در چلا رہی ہے یہ بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہے انہوں نے یہودیوں سے سیکھایا جا کے اسرائیل جو ہے ایک مدد سے اس کی پالیسی ہے یہودیوں کے گھروں کو ٹھا دینا اس لئے کہ گھر ڈھانے سے آدمی میں عجیب بیچارگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس پوری قوم کے اندر ایک بیچارگی پیدا ہوتی ہے گھر آدمی بڑے عرمان سے گھر بے گھر ہونا ایک بہت بہت دکھ ہوتا ہے ایک غم صدبہ دل کے اوپر چھا جاتا ہے ٹوٹ کے رہ جاتا ہے آدمی اور جس قوم کے ساتھ بار بار یہ کیا جائے وہ قوم ٹوٹ کے رہ جاتی ہے تو یہودیوں نے یہ ہر بائے بدماشوں کو ذکایا ہے کہ گھر گراؤ تو یہ شیطانی چالے گھروں سے نکالنا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا امی اببہ کو بے گھر کیا اس نے اور پھر اس سے بھی زیادہ لباس اتروا دیا ان کا زلیل کر دیا اللہ اس طرح سے کیوں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان کے ہر انسان کے دل میں شیطان کے بارے میں نفرت بھر جائے کہ آبائی دشمن ہے یہ شروع سے بے رحم دشمن ہے یہ ظلیل کر دینے والا دشمن ہے یہ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہارا ہی دشمن نہیں میرا بھی دشمن نہیں فرمایا اس وجہ سے فرمایا میرا نام لو ذاتی دشمن ہے یہ اس لئے جب بھی شیطان تم پر حملہ کرے مجھے بلاؤ میں نمٹ لوں گا طریقہ بتایا عوض باللہ پڑھو میرا نام لو سیدھا نام میں بھی اپنا ذاتی نام دیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا ذات کا نام ہے کہ ڈائریک مجھے ملاؤ میں اس سے نمٹوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا تو ایک اصول ہے فعل الحکیم لا يخلو من الحکمہ کہ حکمت والے کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا پوری کائنات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کتے عقل والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسی سائنس ان کی جامع سائنس ہے ان کی تو ایسے اللہ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا گہری عقل مندی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو علماء نے بیان کیا کہ شیطان کو پیدا کرنے کیا حکمتیں ہیں کیا ازباب ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے نیت یہ ہے کہ اس کوئی انعام دیا جائے اس طرح جانوروں کو پیدا کر کے کچھ دن وہ جی لیتے ہیں پھر مر جاتے ہیں پھر کوئی سزا ہے انعام کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی زندگی یہ کہ کوئی خاص مطلب نہیں ہے انسان کو اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں اس کو ایک پرنس کی طرح اپنے شہزادے کی طرح سے نوازوں گا اس کو انعام دوں گا میں خصوصی انعامات میں اس کو دوں گا اب انعام کس کو دیں گے بھئی بغیر کسی وجہ کے انعام کیسے ہو سکتا انعام کبھی بھی سخت کام کے بعد دیا جاتا ہے کوئی مشکل کام انجام دینے کے بعد انعام دیا جاتا ہے نیگیٹیو فورس ہے اس سے لڑنے کے بعد انعام ملتا ہے اگر برائی کا وجود ہی نہیں ہوتا برائی کا جذبہ ہی نہیں ہوتا برائی کی طرف بلانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا تو نیکی پر جنت دینے کا مطلب ہی نہیں ہوتا بھوک لگ رہی کھانا کھا رہے اس پہ کوئی جنت ہے کیا بھوک لگ رہی آپ کھا رہے آپ کو جو کر سکتے وہ ہی کر رہے ہیں دوسرا کوئی نیگیٹیو فورس ہی نہیں ہے تو انعام کیوں ملے گا ایک اندھا بولے کہ میں کبھی کسی عبرت پہ غلط نگاہ نہیں ڈالا بولے تو ہنسیں گے کہ تو تو اندھا ہے تو ڈال ہی نہیں سکتا تو یہ نہیں ڈالا بولنے کوئی سکمال ہے جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے جھوٹ بولنے کا جذبہ ہے پھر جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو انعام ہے جو نیچر میں ہے جو خود بخود ہوتا ہے عمل اس پہ انعام کیوں ملے گا تو چونکہ اللہ انسان کو ایک بہت بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں وہ درجہ بغیر کچھ کرے کے نہیں مل سکتا نیگیٹیو فورس ہو رہی ہے برائی کی طرف کھینچنے والی کوئی طاقت ہے پھر یہ اچھائی کی طرف جائے تب ہی انعام ملے گا ایسے تھوڑی انعام ملے گا دوسرے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا نظام ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو خوبی رہتی ہے وہ تھوڑا رگڑا کھانے کے بعد کھلتی ہے اس کے بغیر نہیں کھلتی ہے بغیر رگڑا کھائے کے نہیں کھلتی ہے رنگ لاتی ہے ہی نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد ہم بچپن میں شیر سنتے ہیں کہ مہنی کا رنگ کب کھلتا ہے اس کو پیسنے کے بعد ورنہ دیکھتے اس کی جو ہے خوبی سامنے نہیں آتی اود ہے اود کی لکڑی اس کو آگ میں آپ جلاؤ تو اس کی خوشبو آئے گی جلائیں گے نہیں تو خوشبو نہیں آئے گی تو یہ جیسے اود کی لکڑی کی خوشبو کے لیے آگ ہونا ضروری ہے اور چاول سے بریانی بننے کے واسطے آگ ہونا چاہیے بغیر آگ پہ رکھے گے آپ بریانی کیسے بنے گی چاول چاول ہی رہے گا اس کی قیمت نہیں بنے گا موتی موتی کب بنے گا جب انتہائی گرمی میں سی پی میں رہے گا تو موتی بنے گا اندر کا جوہر کھلنے کے لیے کچھ آگ چاہیے کچھ گرمی چاہیے تو وہ وہ جو گرمی والی فورس ہے وہ شیطان ہے پوری دنیا کا پکوان شیطان سے اللہ میں اپنے شیطان کی بھی بتعریف کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے ہنگام میں شیطان نہیں ہوتا تو پورا ٹھوس رہتا ماں ملا تو یہ گرمی ہے اس کائنات کیوں اس سے انسان کو جو ہے عجر ملتا ہے انسان انسان بنتا ہے انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور ایک بڑا پائنٹ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ رکھا اپنے لئے کہ میں غفور ہوں ماف کروں گا انسان کو غلطی انسان کرے گا تو میں اس کو ماف کروں گا یہ اللہ نے تہہ کیا ہوا تھا اب ماف کرنے کے واسطے کچھ نہ کچھ ریزن رہنا پڑتا کچھ ریزن بتا کے ماف کرنا ہوتا ہے تو اگر شیطان نہیں ہوتا تو انسان کو کس بہانے سے ماف کرتے تھے ہر اپنے گناہ کا ذمہ دار انسان ہی ہوتا تھا دوسرے پر کوئی ذمہ داری ڈالنے کا امکان ہی نہیں تھا شیطان کو پیدا کر کے اللہ نے ایک بہانہ پیدا کر دیا کہ جب بھی انسان کو ماف کرنا ہے جس کو بھی ماف کرنا ہے بولیں گے کہ غلطی اس کی نہیں ہے اس نے بھٹکایا تو انسان کو ماف کرنے کے لئے شیطان پر بوجھ ڈالنے کا سسٹم ہے کہ سب کچھ اٹھانا شیطان کی اوپر ڈال دیا جائے گا جیسے وہ ماں کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے ہر حال میں میرا بچہ اچھا ہی چھو بھولتے ہو تو کوئی غلطی بھی کرا بڑی غلطی کرا میرا منہ اسے نہیں کر سکتا وہ محلے کا پھٹا ہے فلاں پھٹا ہے فلاں اس کا جو دوست تھے وہ کروایا میرا بچہ سے نہیں کر سکتا تو اپنے بچے کا قصور دوسرے پر ڈالنے کا بہت محلے میں ایک دوست ہونا پڑتا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا قصور معاف کرنے کے لئے ایک بوجھ ڈالنے کے لئے شیطان کو پیدا کیا سب اس کے اوپر حوالے کر کے اس کو ڈال دیا جائے چونہاں چاہے قرآن مجید میں اسی طرح کا بیان ہے حضرت آدم اور حووہ سے جو غلطی ہوئی تو شیطان نے جو قصہ بیان کیا آدم اور حووہ پر نہیں ڈالا بوجھ شیطان پر ڈالا ان دونوں کو شیطان نے فسلا دیا وہ فسلے نہیں بول رہے انہوں نے غلطی کی نہیں بول رہے شیطان بدماش ہے اس نے انہوں کو فسلا دیا آج کل صبح میں سورہ کحف کا ترجمہ چل رہا تھا سورہ کحف کے اندر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ جاتے ہیں ان کو یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ کے توشے میں جو آپ مچھلی دے کے جائیں گے وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کے ایک خاص مقام پر پانی میں چلی جائی گے وہیں تم ڈھونڈو خضر وہیں ملیں گے تو حضرت موسیٰ اپنے ساتھ جو نوجوان تھے یو شاہ جو بات میں جا کے ان کے خلیفہ بنیں نبی بنیں ان سے کہا کہ دیکھو توشے میں یہ جو مچھلی ہے اس پر نظر رکھنا یہ جب بھی زندہ ہو کے نکل جائے مجھے بتانا یہ مچھلی کے اوپن نظر رکھنا کچھ ہوئے تو بتانا انہوں نے کہا تھا تو اب وہ جس مقام پہ دریا کے کنارے وہ جا رہے تھے جس مقام پہ حضرت خیضر سے ملقات ہونی تھی وہ مچھلی نکل کے وہاں چلی گئی لیکن اس وقت حضرت موسیٰ سوئے ہوئے تھے تو ان کے شاگر نے ان کو اٹھا کر کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ سوئے ہوئے ہیں نیند میں خلل ہو جائے گئے مگر پھر بھول گیا ہو پھر بتانا بھول گیا اب آگے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں خضر سے ملنے کے لئے چلتے جا رہے ہیں مندل لیا رہی تھکان شروع ہو گئی تب پوچھا کہ ادھرا کھانا نکالو ناشتہ کھائیں گے بھوک ہو رہی ہے تب اس نوجان کو یاد آیا کہ وہ مچھلی جو تھی ناشتے کی وہ تو چلی گئی ایک جگہ چلی گئی اور وہاں انہوں نے نہیں کہا میں بھول گیا نہیں کہا وہ اس شیطان کو پکڑ کے اس پر ڈال دی وَلَا أَنسَانِهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَسْكُرُهُ میں تو بھول ہی نہیں سکتا تھا اتنا اہم مسئلہ ہے میں تو پورا متوجہ تھا میرا بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے شیطان ہی نے نہیں بھولایا مجھے مگر شیطان ہی نے کہہ رہا ہے شیطان ہی نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرو ایسی حضرت یوسف علیہ السلام کے خصے میں قرآن کا جو انداز ہے ان کے بھائیوں نے کتنی دشمنی کی حسد کیا اپنے چھوٹے بھائی کو سازشیں کر کے کونے میں ڈالا جان لینے کی کوشش کی کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں لیکن بعد میں جب راست کھل جاتا ہے کہ یہ بھائی ہیں مصر کے دربار میں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کیا کرے ہیں مِن بَعْدِ أَنَّزَقَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي یہ سبب خصہ جو ہوا شیطان کو ڈال گیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں نزا پدا کرے نزا کا اس نے سب چھل کپٹ اس کا تو الزام کس کو دے دیا شیطان کو دے دیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میرے بھائی تو اچھے ہیں یہ شیطان نے سب کچھ کیا تو بہرحال شیطان کی وجہ سے بڑی بخشش ہو جانے والی ہے شیطان نہیں ہوتا تو بخشش کا ذریعہ ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں مگر اللہ نے ہم سے کہا کہ بھائی شیطان جو ہے اس سے بچنے کا سختی سے حکم ہے تعارف کروا دیا دنیا میں زمین میں بھیجنے سے پہلے ہی رہرسل کروا کے بتا دیا اس کی دشمنی کیسے ہوتی ہے اور پھر اتارتے ہوئے کہا دیکھ لیا نا کس طرح سے خیرخواہ بن کے آئے گا بھٹکائے گا اب تم دنیا میں جا رہے ہو یاد رکھنا یہ دشمن ہے سورہ یاسین شریف میں اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بتا کے بھیجا تھا نا پکہ اہد لے کے بھیجا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی بات نہیں ماننا پھر کیوں تم اس کے جھانسے میں پڑ گئے تو سورہ یاسین میں عجیب درد بھر انداز ہے اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم لوگوں سے اہد نہیں لیا تھا پکہ تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان شیطان کی نہیں مانو گے انہو لکم عدو مبین وہ کھلا ہوا دشمن ہیں اتنا سب بول بتا کے میں نے بھیجا پھر تم لوگ کیسے آگئے ہیں لَقَدْ أَوَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّنْ كَسِرَ افسوس انسانوں میں کی ایک بڑی تعداد کو اس نے اپنے چکر میں لے لیا حالانکہ میں نے سمجھا کہ تم کو بھیجا تھا اور فرمایا قرآن میں انہو عدو مزل مبین بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا ہے کھلا ہوا دشمن ہے اور کہیں فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دیکھو وہ بہت بڑا دھوکے باس اللہ کے بارے میں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ لال دے اور پہلی مرتبہ اس کا جو اللہ سے مکالمہ ہوا جس سے سخت دشمنی اس کی ظاہر ہوتی ہے وہ پورا سوال جواب اللہ نے قرآن میں نقل کیا تاکہ شیطان کی دشمنی کا لیول ہم کو یاد رہے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے خصور اپنے پر لینے کے بجائے آدم پہ ڈال دیا ان کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے اور اللہ پہ ڈال دیا تو اس دن اس نے کہا تھا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِ اے میرے رب آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے نا مجھے باغی بنا دیا ہے آپ نے مجھے میں کیا کروں گا لَأُوزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں ضرور ان انسانوں کے لیے زمین میں اٹریکشن پیدا کروں گا ان کو بھٹکانے کے لیے دنیا میں گناہ کو بدخوبصورت بنا کے پرش کروں گا دنیا کو اتنا حسین بناوں گا کہ یہ دنیا کی پیچھے بھاگ کے گناہوں پڑھیں لَأُوزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں ضرور زمین میں خوب سجا سجا کے گناہ کا ماحول بناوں گا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب کو میں اچک لوں گا سب کا اغوا کر لوں گا تو وہ پورا مقالمہ نقل کیا گیا ہے وَلَأَتَجِدُ أَكْسَرُهُمْ شَاکِرِينَ آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہو جائیں گے پھر اللہ نے کہا تھا جاؤ جن جن کو بھٹکانا ہے بھٹکاؤ جو تمہاری سنیں گے ان کو بھی تم کو بھی سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا جہنم میں جائے گا کہ کوئی کمی نہیں جو جو تیری بات سنیں گے سب کو ڈال دوں گا اور فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَانَ لیکن جو سن لے جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا اسی دن کہا تھا اللہ وہ پورا مقالمہ اللہ نے نقل کیا ایک سے زائد مقام پہ تاکہ انسان کو یاد رہے کہ یہ دشمنی کتنی پکی ہے کتنی کھلی دشمنی اب جو ہے اس کے طریقے بھی قرآن حدیث میں بتائے گا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ کیسے تم کو چکر میں لائے گا تو پہلی بات قرآن میں شیطان کے بارے میں یہ کہی کہ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے تم کو برباد کرنے کا تم سے دشمنی کرنے کا شیطان کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ آکے ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرائے گا وہ زبردستی کوئی ہتھیار تمہارے گن پائنٹ پہ تم سے گناہ نہیں کرائے گا شیطان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ کے خیالات ڈالے گا اس کو ایک ہی طاقت دی گئی ہے تمہارے خیالات میں آکے خیال ڈالنے کی طاقت دے الوسواس الخناس کہ وہ بہت زیادہ خیال ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے اور ایک بھی کمال کیا ہے گھڑ لگانا پیچھے ہٹ جانا پکڑ کے نہیں کراتا ہو لگاتا ہٹ جاتا ہے خنانس کو انہیں پیچھے ہٹ جانے والا کہ وہ خیال ڈال کے پیچھے ہٹ کے پورا تماشا دیکھتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے خیالات پر عمل کر رہے ہو پوری غرابیاں تم ہی کرتے ہوئے نظر آوگے لیکن وہ شروع میں کیا کرے گا تھوڑا سا گھڑ لگائے گا پیچھے ہٹ جائے گا وسپسہ ڈالے گا پیچھے ہٹ جائے گا یہ ہے اس کا طریقہ اب یہ وسپسے کب ڈالتا ہے اس کو بھی قرآن میں بتا دیا کہ جس وقت آدمی اللہ سے غافل رہتا ہے اسی وقت شیطان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ برا خیال ڈالے جس وقت آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہے اس وقت خیال ڈالنے کی طاقت اس میں نہیں ہے اس وجہ سے شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان غفلت میں رہے اللہ کے دھیان میں نہ رہے خواہشات میں یا لذتوں میں یا کسی کی دشمنی میں ایسے ایسی خیالات میں رہے کہ اس وقت اللہ کا دھیان نہ رہے جیسے ہی غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے فوراں اس کا انجیکشن شروع ہو جاتا ہے آدمی کے اندر برے خیالات نفسانی شہوانی بیکار کی باتیں اس کا حملہ اسی بہت ہوتا ہے تو فرمائے شیطان کسی پہ کنٹرول ذرا ملتے ہی کیا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیتا ہے جب وہ اللہ سے ذکر سے غافل ہو جائتا ہے مستقل شیطان کے ٹرانس میں آ جاتا ہے پکڑ میں آ جاتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ دشمن پہ اچانک ہلا بول کے کیا کرتے ہیں ہینڈز اپ کرتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ نشانے پہ لے کہ ہاتھ اٹھانے کے لئے کہا جاتا ہے ہاتھ اٹھانے کے بعد ٹٹول کے اس کے جیب میں کوئی ہتیار ہے وغیرہ ہے وہ سب جو ہے کھینچ لیتے ہیں اس گھر اس کے ہاتھ باندھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اب وہ مجبور ہو جاتا ہے اب جس کے ہاتھ باندھئے گئے جس کے پاس سے ہتیار لے لئے گئے اب اس سے کوئی خطرہ نہیں رہتا تو پھر اس سے جائے تو جیسے دنیا میں ہینڈز اپ ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں چیز کھینچ لی جاتی ہے اپنے خوابوں میں کر لیا جاتا ہے ایسے ہی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان ذرا غافل ہو تو وہ فوراں اس پہ حملہ کر کے پوری طرح غفلت میں اس کو شامل کر لیتا ہے پورے غفلت کی قیفیت میں ہمیشہ ٹینشنوں میں رہنا پریشانیوں میں رہنا خوشیوں میں رہنا مستی میں رہنا ارمانوں میں رہنا اللہ کا دھیان یہ حالت میں آیا تو گویا شیطان نے اس کو ہاتھ باندھ کے چھوڑ دیا اب وہ جائز اٹھو بلے تو اٹھے گا بڑھے بلے تو بڑھے گا تو غفلت کے ذریعے سے قابض ہوتا ہے شیطان جب غفلت ہوتی ہے تب ہی وہ انسان کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے تو ہماری سیکورٹی کی دو لائنیں ایک ہے نماز نماز غفلت دور کرنے کے لئے اور ایک ہے باقی اوقات میں بھی اللہ کے دھیان میں رہنا پہلے وہ باقی اوقات کے اندر غفلت ہماری فرسٹ لائن تباہ کرتا ہے جس کی فرسٹ لائن تباہ ہو گئے پھر اس کی نماز بھی کچھین لیتا ہے تو نماز بھی چلی گئے تو پورا شیطان کا خبضہ ہو جاتا ہے آدمی نماز اس کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو نماز جن کی چھوڑ جاتی ہے نماز جن کی عادت نہیں رہتی وہ مسلسل گویا شیطان نے ہاتھ باندیا ان کے اب وہ اپنی مردی سے بچ ہی نہیں سکتے شیطان کے بالکل قبضے میں آگئے ہیں جو لوگ نماز کے عادی نہیں ہوتے وہ اس طرح سے بیبس ہو جاتے ہیں شیطان کے مقابلے شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایک تو اللہ ہے کہ ذکر سے تم کو رکنا چاہتا ہے دوسرے تم کو نماز سے رکنا چاہتا ہے جب زندگی میں ذکر ختم ہو گیا تو فس لائن تباہ ہو گئی باؤنڈی جو حفاظت کی تباہ ہو گئی جو لوگ ذکر کی قیفیت میں نہیں رہتے مومن وہ ہیں کہ ہر وقت ذکر کی قیفیت میں رہتے ہیں تو شیطان سے محبوب ہے اور نماز بھی چلی گئے تو گویا دوسری بھی لائن ختم ہو گئی باؤنڈ کی شیطان کے بارے میں کہا اِذَا مَسْسَهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاہُمْ مُبْسِرُونَ مومن بندوں کے بارے میں بتایا کہ جب کبھی شیطان کا کوئی خیال ان کو چھوٹا ہے شیطان جیسے ہی کوئی وصفصہ ڈالتا ہے وہ چوکر نہ رہتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں تذکروں اللہ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَاہُمْ مُبْسِرُونَ تو صحیح بات ان پر کھل جاتی ہے وصفصہ ہڑ جاتا ہے تو شیطان کو بھگانے کا ذریعہ کہا ہے اللہ کا دھیان مگر شیطان کب حملہ کر رہا ہے اس کا ہوش کس کو رہتا ہے جو ذکر میں رہتا ہے جو ایک دم غافل رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان کون سے کون سے خیالات ڈال رہا ہے تو اس واسطے ذکر کی بہت تلقین ہے کہ ہر وقت ذکر کی قیفت میں ہونا چاہیے اب اللہ والے ایسا تاریخیں سکھاتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی کر رہا ہو دل ذکر کی قیفت میں رہتا ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے توڑی سی مشک پہ آ جاتی ہے چیز تو ایسا آدمی ہی پھر شیطان سے بچ سکتا ہے اب اس میں دوسرا پائنٹ یہ ہے کہ یہ دشمن ایسا ہے سب سے بڑا دشمن ہے مگر نادیدہ دشمن ہے نظر نہیں آتا اگر سامنے سے نظر آ رہا ہے تو آدمی چوکان نہ ہو سکتا کچھ لاٹی واٹی اٹھا سکتا یہ ایسا دشمن ہے کہ نظر نہیں آتا اور اس کو کسی ظاہری چیز سے مار بھی نہیں سکتے اس پہ گولی چلائیں تو اثر نہیں ہوگا شیطان پہ ڈنڈا لے کے مارے ہیں تو اثر نہیں ہوگا فائٹ مارے ہیں تو اسے اثر نہیں ہوگا تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اس دشمن سے بچنے کے واسطے ڈنڈا لے کے بیٹا کام نہیں آئے گا تم کو ڈائریکٹ میں ساتھ دوں گا بس میرا نام لو چھوٹا بچہ ہے ماں یہ نہیں بولتی ایک سال کے بچے دو سال کے بچے کو کہ بھائی وہ سامپ نظر آئے یا کچھ آئے تو یہ ڈنڈا رکھ لو اس کو مارنا چھوٹا بچہ کیا ڈنڈا استعمال کرے گا ماں بولتی ہے کہ جیسے ہی یہ پریشان ہے تم امی بولو بس میں دیکھ لوں گی تو اللہ تعالی نے ہم کہا سکتا یہ دشمن ایسا ہے نظر ہی نہیں آتا اس سے لڑو گے کیسے جیسے ہی وسپسہ محسوس ہو شیطان کی آمد محسوس ہو میرا نام لو میں آ جاؤں گا میں سمال لوں گا اس کے بعد اور شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہم لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھتے ہیں تو اس پر ایسا اثر ہوتا ہے ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے ایک تو عوض باللہ سکھایا گیا شیطان سے بچنے کے لئے دوسرے لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنا لا حول سے اس کو اتنی زیادہ چوٹ پڑھتی ہے حیبت تاری ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے فرمانا اللہ نے اپنا نام دیا ایسے ہی سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیخان نے بھٹکانا چاہا تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں تو عوض باللہ پڑھنا یا لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنا جیسے ہی شیطان کا وصفصہ محسوس ہو اچھا اور اس کی کیا ہے ٹیکنک کہ وہ اقل مند دشمن ہے کسی نہ کسی طرح سے ہمارا درجہ گرانا چاہتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی نیک ہے یہ نیکی تو چھوڑ نہیں سکتا نیک ماحول کا آدمی ہے نیکی تو چھوڑ نہیں سکتا میں وصفصہ بھی ڈالوں گا فیل ہو جاؤں گا تو نیک لوگوں کیا کرتا ہے بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی کا خیال ڈالتا ہے انہیں نیکی کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچاتا ہے ایک آدمی کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ زیادہ خیرات کر سکتا ہے زیادہ دین پھیلا سکتا ہے زیادہ عبادت کر سکتا ہے شیطان کیا کرتا ہے اس کو اور ایک نیکی اس کے سامنے لاتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ فلان ضرورت ہے وہ نیکی چھوٹی رہتی ہے تو نیک لوگوں کو نیکی کے ذریعے سے بھٹکاتا ہے نیک کام ہی ان کے سامنے رکھتا ہے لیکن وہ نیک کام جو ان کے لئے وال کے نہیں رہتے ہیں اس واسطہ حرات بھی کوئی سمجھنا چاہیے کہ میرا جتنا علم ہے میرے پاس جتنا پیسہ ہے میرے پاس جتنی صلاحیت ہے میرے جتنے تعلقات ہے لوگوں سے اس کے حساب سے مجھے کتنا مسلمانوں کا کام کرنا ہے کتنا مجھے دین کا کام کرنا ہے کتنا مجھے لوگوں کو فائدہ اس لیول سے پہنچاؤ آپ کا لیول ہے کہ شیطان دوسرے کام کرائے گا آپ سے نیکیاں کروائے گا اور مطمئن کرے گا یہ تو کرو نا بھئی الحمدللہ یہ کرو نا وہ کرو نقصان استغال بالعدنہ بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام میں لگاتا ہے بربادی ہے انسان ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ نے سوئے تھے شیطان نے آکے تحجد کی نماز کے لئے اٹھایا ہوں اٹھئے تحجد کا وقت کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں نظر آتا ہے تحجد کے لئے اٹھایا تو انہوں نے پسکا کون ہے شیطان تجھے کیسا توفی ہو گئی تحجد کی نماز کے لئے کیسے اٹھا رہا تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کا تحجد پڑھنا ہی بہت اچھا ہے اس لئے کہ کل آپ کی تحجد چھڑ گئی تھی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ اس سے زیادہ آپ کو سواب مل گیا فائدہ ہو گیا رونے سے اب اچھا ہے آج تحجد وقت پہ پڑھ لو تاکہ وہ درجہ تم کو نہ ملے تو شیطان اس طرح سے بڑی نیکی سے ہٹاتا ہے اور ایک شیطان کا جو اسپیشل آئٹم ہے آدمی کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا اس سے پہلے بھی بات آ چکے گھر میں لڑائی ڈالتا ہے میاں بی بی کے بیچ میں اس دیواجی زندگی گھر بڑ کرنا ہے شیطان کا مستقل شروع سے جادو قرآن مجید میں جو پہلی مرتبہ جادو کا تذکر آیا کہ جو حارت ماروت آئے تھے فرشتے جادو سکھا رہے تھے امتحان کے طور پر سکھا رہے تھے تو وہ جادو کیا تھا میاں بی بی میں لڑائی ڈال لیں گا تھا تو یہ جادوگر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس مین اسپیشل آئٹم کیا ہے میاں بی بی میں لائی ڈالنا احبتوں کو نفرتوں سے بدلنا تو شیطان کا روزانہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح حدیث مضبوط روزانہ شیطان جو ہے دن بھر اپنے شاگردوں کو پھیجتا ہے جاؤ انسانوں کو گناہوں میں لگاؤ اور رات میں جو ہے سمندر کی ستے پر اچھا کھلے ایریے میں وہ پوروں کو جمع کر کے سب سے ریپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے کس کو بھٹکایا کیا گناہ کروایا تو اس میں سے ایک ایک شیطان کھڑے کے اپنی کاروائی سناتا ہے کہ آج میں نے فلان کو ایسا بہکایا کہ اس نے ڈاکہ ڈال دیا آج میں نے فلان کو ایسا بہکایا کہ اس نے قتل کر دیا آج میں نے فلان کو ایک ایک جو ہے اپنے کارناہ میں سناتا ہے اس میں سے ایک چھوٹا شیطان چاہ اٹھ کے بلتا ہے کہ آج میں نے میاں بی بی کو لڑا دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بولتا ہے کہ آج کا ہیرو تو ہی ہے آج کا اصل سورما تو ہی ہے تیرا مقام وانی ہے بیٹا ادھر آ اس کو بھلا کر اپنے تخت پر بٹھاتا ہے وہ سارے شیطانوں کو وہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ کرو تم لوگ جب گھروں میں بیچین ہی شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی میں اتبانان نہیں ہے تو اب ان کی زندگی میں راز دن شیطان کا ہی راج ہو جاتا ہے ہمیشہ بیچین بیچین ہمیشہ شکایتوں میں سکون ختم اچھا جس کی زندگی میں بھی سکون ختم ہو گیا وہ آدمی شیطان کا کھلونا بن جاتا مایوسی کے خیالات ڈالتا ہے اداسی کے خیالات ڈالتا ہے نفرت کے خیالات ڈالتا ہے لوگوں سے دشمنی کے خیالات ڈالتا ہے وہ آدمی بلکل کھلونا بن جاتا شیطان کا جو سکون کے دل سے چلا گیا گھر کا سکون چلا گیا تو شیطان کا بیسک ٹارکٹ ہے گھروں میں لڑائیاں لگانا تو اس کو خاص طور پیاد رکھئے آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کے بیچ میں آپ کے بیچ میں ساس بہو کے بیچ میں گھر میں جھگڑے نہیں ہونا چاہیے پھر وہ گھر والے کبھی بھی آخرت کی تیاری کر ہی نہیں سکتے وہ نماز بھی پڑھتا رہتا ہے اللہ اکبر بیوی کے بارے میں ایسا بولینا ایسا جواب دیوں ایسا ہوا وہ ہی گھمدر رہتا ہے اس کو وہ آئیس کیونکہ رات دن ساتھ رہنے والے ہیں وہ فل اٹائچ ہیں وہ وہاں لڑائی لگ گئی تو ختم اب کسی چیز میں دل نہیں لگے گا تو شیطان کا یہ یاد رکھی ہر واقعہ کس کے کس کے گھر میں شیطان یہ کھیل کھیل رہا ہے جاہدہ لے لو بھگاو اس کو جندی سے رات ہونے سے پہلے بیوی سے سلا ہو جانا کچھ بھی ہو گیا تو سونے سے پہلے سب صاف دل صاف اور معاف کرنے کا کام مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے عورت کو معاف کرنے نہیں آتا اتے جل لی عورت کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آتی کبھی بھی اس لئے تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے ایسا ثابت کرنے کی چکر میں مت پڑو میری غلطی ہے بولو صاف کر لو ماں ملا سکون لاؤ گھر میں گھر میں بیوی سے جیتنا بہاد دوری نہیں ہے بیوی سے ہارنا ہی بہاد دوری ہے جیتو باہر گھر میں سکون برقرار رکھو شیطان ہے وہ کسی کے بھی گھر میں اگر میاں بیوی میں صحیح نہیں چل رہا تو شیطان تباہ کر رہا ہے انہوں کو شیطان کی چکر میں آگئے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کو ایسا جوش میں لاتا ہے طلاق بس بات پہ طلاق اسلام کو بدلام کر کے رکھ دیا لوگوں نے طلاق دینے والوں نے بے ڈھنگی انداز سے حدیث میں ہے کہ خیامت کے قریب شیطان ہے خوب کھیل کے لے گا لوگ بیوی کو طلاق دیں گے پھر خاموشی سے مسئلہ معلوم نہیں کر کے اسی کے ساتھ رہیں گے دیتے وقت تو دھنگ کے ساتھ دے دیتے ہیں یہ یاد نہیں جاتا ہے بچے مکون پا لے گا گھر کیسا سملے گا وہ کچھ یاد نہیں وہ اٹھا کے طلاق دے دی اس کے بعد علماء کے پاس جاتے ہیں کیا کرنا بچے ہے نہ اب کیسا پھر مل کے کیسا رہیں گے ترکی بھی وہ نکالنے کوشش کرتے ہیں تین طلاق دینے کے وہ وجود دی تو حضرت نے فرمایا طلاق بھی دیں گے پھر مل کے رہیں گے اس طرح زندگی گناہ کی ہو جائے گی یہ شیطان کام کرے گا خیامت کے قریب اور ایک چیز ہے شیطان کی اسی بھی بات ختم کرتے ہیں پھر قبول کہ غصہ جو ہے اس سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے اس نے جب پوچھا کہ میں انسان میں گھسنا چاہتا ہوں اللہ مجھے راستہ دیجئے تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ جب بھی غصے میں آئے گا جب تمہارے لئے دروازہ کھل جائے گا اس لئے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے جیسے کسی کو غصہ آتا ہے پھر شیطان اس پر چھا جاتا ہے حضرت نے فرمایا یجری مجرد دم جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان تمہارے خون میں شامل ہوکے دوڑتا ہے غصہ آتا ہے جب بھی کوئی آدمی غصے میں آ جاتا ہے وہ پھر اپنے خابو میں نہیں رہتا اس کی جو سوچ چلتی رہتی وہ اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے شیطان آ چکا ہوتا ہے وہاں تو کسی انسان کی ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال لنے کے لئے شیطان کا نسخہ غصہ میں لاتا ہے غصے میں آتا ہے وہ ہڑ جاتا ہے شیطان سمال لیتا ہے اس کے معاملے اس واسطے آدمی کو اس بارے میں بہت چوکر نہ رہنا چاہیے کہ غصے میں میں نہ آؤں غصے میں میں قابو میں رہوں غصہ نہ آئے یہ تو نہیں ہو سکتا انسان ہے انسان میں غصہ ہے لیکن غصہ کو آٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دینا سمجھنا کہ یہ شیطان آنے کا وقت ہے اور حضور نے طریقے سکھا ہے کھڑا ہے تو آدمی بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹھ جائے فوراں وضو کر لے آدمی اُلٹا کرتا بیٹھا ہے آدمی غصے میں آتا کھڑا ہے آدمی ٹائلہ شروع حضور اُلٹا ریویس لے بولے تو جو نسکے حضور نے بتا ہے اس کا استعمال کرے ورنہ شیطان اس وقت ہمارے پر اچھا جاتا ہے گین کی رہا گین کی طرح کھیلتا ہے فوٹبال جیسا کھیلتے ہیں بچے ہم سے کھیلتا ہے شیطان جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اس لئے غصے کو کمال نہ سمجھئے غصے کو بہت خطرناک سچپیشن سمجھئے منیج کیجئے غصے کو اپنے اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ جو ہے ہماری خوبی ہے کمال سمجھتے ہیں دیکھو جی میرے کو غصہ نہیں آنا میں کسی کے باپ کو نہیں سنتا ہوں بھی ایسا بولتا ہے جیسے بہت اچھی خوبی ہے بولے ساتھ کس کو بھی نہیں سنتا پھر میں تو بہت ہی زیادہ بے خوبے بولے ساتھ لیکن وہ اپنا اظہار کر رہا ہے تو بہر آج یہ ایک چار باتیں ہوئی اول باتیں انشاءاللہ بتا ہی جائیں گے یہ بہت اہم علم ہے ساتھ بہت سائی چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہے مگر اس میں چوکنہ ہونی کی ضرورت ہے اتنے بڑے دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دشمن سے بچا ہے آخر دعوانہ الحمدللہ